ہم ظلم سہتے ہیں لیکن بولتے نہیں شاید ہم اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں نواز شریف کے پاتھی اجلاس میں گلے شکفے کہا چترال والوں کو ٹرنل ہم نے بنا کر دی لیکن ووٹ انہوں نے جماعت اسلامی کو دے دیا کراچی کو ہم نعم دیا لیکن ووٹ انہوں نے کسی اور کو دے دیا کراچی والوں ذرا اپنے گریبان میں جھانکوں ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار سترہ میں سب ٹھیک تھا اچھی بھلی ترقی کر رہے تھے اچانک نظر لگ گئے ہمیں ہٹا کر ایسے شخص کو سیلیکٹ کیا گیا جو ایک موٹر وے تک نہیں بنا سکا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ صبح تک منتقہ وزیراعظم شام کو ہائی جیک کیسے بنا گیا نظر کھا گئی ہمیں ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں نائنصافیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں ہم خموشی کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں سہ جاتے ہیں یہ بھی تو کسی کو پوچھنا چاہیے تھے نا کہ ایک وزیراعظم صبح وزیراعظم ہے تو رات کو بھائی ہائی جیکر کیسے بن گیا جو دوہزار اٹھارہ میں ہمیں آٹی ایس بند کروا کے جو حکومت لائی گئی تھی کیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی جو کہ سکھر سے ہیدر آباد اور ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا نواز نے امن قائم کیا جب ووٹ کی باری آتے تھے ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے نا کراچی والا ذرا گریبان میں جھانکے دیکھو اپنے اے چترال والے بھی کہتے ہیں جناب نواز شریف نے وہاں پہ لواری ٹرنل بنائی ہے لواری ٹرنل بنائی ہے نواز شریف نے بنائی ہے جب وہاں پہ الیکشن ہوا تو ووٹ جماعت اسلامی کو چلا گیا ہم نے ہمیشہ ان کی پاسداری کی ہے اور ان کی رکھوالی کی ہے اور جو اسے ہٹے ہیں اس کا نوٹس لیا ہے جس کی وجہ سے پھر سارا حملہ ہمارے اوپر ہی ہو جاتا ہے میں اتنے سال میں حکومت نہیں رہا جتنے سال میں ملک بدری میں رہا ہوں وہ مقدمے دیکھیں ان کا کیا حشر ہوا ہے ہائی کورٹ نے ان کو دو تین پیشیوں میں نکال کے باہر مارا ہے